انہیں پیاسا رکھا جن کی ماں کا مہر ہی پانی ہو عجر و خمال اللہ خدا کسی خمین اور اللہ ایسی ہوئے کہ پہلے بیت میں ہمیں رونے اور رولانے والوں میں قرار دے ان پہ زمین کو تنگ کر دیا کہ یہاں خیمیں نہیں لگیں گے یہاں سے خیمیں ہٹاؤ جب چار محرم کوئے شیمر کا لشکر آیا ہے نا تو اس نے پہلا ہی اعتراض یہ کیا کہ حسین کے خیمیں نہر کے کنارے کیوں لگے ہیں تو اسے بتایا گیا حسین نے زمین خریدی ہے یہ ساری زمین حسین ابن علی نے خرید لی ہے تو جس کی زمین ہے وہ جہاں چاہے لگائے خیمیں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم ان کی زمین میں کیوں آئے ہو یہ نہیں پوچھے تاریخ کہ حسین ابن علی نے کہیں جا کر کوئی حکومت کے خلاف تحریک چلائی ہے تم حسین کی ملکیت میں آئے ہو حسین تو اپنی جگہ پہ رہ رہے تھے تم سے پوچھا جائے گا کہ باغی تو تم ہو حملہ ور تو تم ہو کہ یہ خیمیں آنے ہی لگیں گے پیغام بجا خیمیں ہٹا دو مولا ابباس نے فرمایا کسی کی مجال ہے جو خیمیں ہٹوائے پھر خبر آئی کہ اگر خود نہیں ہٹاتے ہو تو ہم ہٹانے آئیں گے کہ یہ جرنت خبر آئی کہ لشکر چل دیا ہے خیمیں ہکار نے آ رہا ہے میرے مولا ابباس نے تلوار اپنی نیام سے نکالی اور زمین کربلا پہ ایک لمبا خط کھینچا اور خط کے اس طرف آکے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کسی میں جرنت ہے تو اس خط کو پھاند کر دکھا ہے میں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں جو چھتے سال سے کربلا کا انتظار کر رہا ہو جسے انتظار ہو کہ میں کب کربلا میں اپنے جوہر شجاعت دکھاؤں گا وہ اس جلال کے ساتھ تنہا کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں کسی میں حمد ہے تو آؤ جناب فضا نے آ کر کہا اے چھوٹے شہزادے تمہیں آقازادی زینب بلا رہی ہیں فرمایا بی بی کو ابھی چند لمحوں میں خوش خبری سنانے آ رہا ہوں میں حضرت کی خدمت میں جا رہا ہوں آؤں گا خبر خوش لے کر آ رہا ہوں سامنے لشکر آ گیا خوش خبری لے کر آ رہا ہوں جناب فضا دوبارہ آئیں اور کہنے لگیں زینب کہتی ہے تم آؤ گے یا میں آ جاؤں بس یہ جملہ سنا تلوار کو نیام میں رکھا خیمے کی طرف دوڑے جب خیمے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ حسین بہن کے برابر میں کھڑے ہیں سمجھ گئے حضرت عباس کے قصہ کچھ اور ہے فرمایا مولا خیمے ہٹا دو فرمایا ہاں عباس خیمے ہٹا دو ایک لمحہ نہیں لگایا میرے مولانا اسی کو کہتے ہیں اطاعت اپنے احساسات اور جذبات پر عمل کرنا بندگی نہیں ہے مولا کے مطابق زندگی گزارنا بندگی ہے گئے ہیں آکا آواز دی اپنے ساتھیوں کو خیمے ہٹا دو خیمے ہٹتے ہوئے انہوں نے دیکھے وہ واپس سے لے گئے یہ بات ہے چار محرم کی سات محرم کو پانی بند ہوا ہے اس وقت میں فرمایا تھا مولا جا کے پانی لے آؤ حضرت نے فرمایا عباس ہم پیاسے رہیں گے یہ داستانی کچھ اور ہے نو محرم کو آکر کا مولا دشمن نے اعلان کر دیا ہے تبل بج رہا ہے جنگ شروع ہو رہی ہے آپ نے کہا تھا ہمیں پہل نہیں کرنی اب دشمن پہل کر رہا ہے اجازت ہے کہ میں جواب دوں میرے مولا نے فرمایا جاؤ ایک رات کی مولت لے کر آؤ عجیب سجایا جا رہا ہے کرملہ کو مولا حسین چاہتے تو حضرت علی اکبر کو بھیج دیتے کسی اور کو بھیج دیتے نہیں عباس تم جاؤ ان سے جا کے کہو کہ جنگ آشور کے دن کرو ہم اللہ کی ایک رات اور عبادت کرنا چاہتے ہیں اللہ کسی کریم کو کسی کم ظرف کے سامنے نہ لے جائے ہمیشہ دینے والے کبھی کسی سے کوئی سوال نہ کریں گئے ہیں نا جب حضرت عباس صفیل علم لے کر گئے تاکہ دشمن سمجھے کہ یہ کسی کی بات کرنے کے لیے آ رہے ہیں کوئی ملاقات کرنے آ رہے ہیں باہر نکل کر سوال آگئے عباس کیا کہنا چاہتے ہو کب میرے مولا حسین نے کہا ہے کہ آشور کے دن جنگ کرو آج نو محرم کو جنگ نہ کرو ہم آج رات اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہتے ہیں یہ شہادت کی رات ہے ہمیں اس رات میں اللہ کی عبادت کرنی ہے کہنے لگا میں مشورہ کر کے جواب دوں گا مولا کھڑے ہیں یہ مشورے کر رہے ہیں سخت ہے یہ مسئیبت ہے بازوں کا کٹنا بھی تکلیف دے تھا مگر مولا عباس کا انتظار کرنا اس سے کم تکلیف دے نہیں ہے آ کر کہنے لگا کہ میرے ساتھیوں نے کہا ہے کہ جنگ کو آشور کے دن کریں گے جاؤ اب ہم کربلا میں کل جنگ ہوگی حضرت عباس آگئے صبح آشور سے کہتے رہے کہ مولا مجھے اجازت دیجئے کہ میں دشمن کو اپنی شجاعت کا جوہر دکھاؤں فرمایا نئی عباس ابھی فلا جائے گا تم ہمارے سالار ہو ابھی فلا جائے گا تم ہمارے سردار ہو علامہ مجلسی بحار میں لکھتے ہیں کہ ایک ایسا وقت آیا کہ جب شہادتوں پہ شہادتیں جنازوں پہ جنازے علاقے رکھ دئیے گئے تو مولا عباس آکے کھڑے ہوئے کہنے لگے مولا مجھے مرنے کی اجازت ہے اللہ اکبر اب جینے کی عرضوں نہیں ہیں ابھی حضرت عباس نے یہ جملہ کہا کہ خیمے سے چار سالہ سینے پہ سونے والی بچی خالی مشکیزہ لے کر بہر آئیں کہ بابا چچا سے کہیے پانی پھلا دیں اللہ اکبر کبھی غور فرمایا یہ سبیل یہ نظر یہ حاضری حضرت عباس کی کیوں ہوتی ہے اس لیے کہ حضرت عباس کی ذمہ داری تھی بچوں کو کھانا کھلانا حرم کو پانی پلانا یہ حضرت عباس کی ذمہ داری تھی جس کے ذمہ داری تھی کھانا کھلانا وہ کھانا نہیں کھلا پایا تب قیامت تک اس کے نام پہ دسترخان لگیں گے جس کے ذمہ داری تھی پانی پلانا اب سبیلوں کا عنوان اس کے نام پر ہی رہے گا پہنچے ہیں میرے مولا نہر کے اوپر دشمن کو ایک مرتبہ ایک جلال دکھایا فوجے ہٹ گئی پانی بھرا چلوں میں پانی لیا دوبارہ اسے نہر کے حوالے کر دیا اس پیاسے نے پانی پیا نہیں چار آپ رو رہے چار چار امتیاز ہیں حضرت عباس کی شہادت میں جو کسی اور شہید کیا نہیں ہوئے سب سے پہلا امتیاز یہ کہ مولا عباس کے دونوں بازو کٹے ہیں کسی شہید کے بازو نہیں کٹے دوسرا امتیاز حضرت عباس کا یہ ہے کہ سر پہ گرز لگا ہے تیسرا امتیاز حضرت عباس کا یہ ہے کہ مو کے بل زمین پر گریں عجر و کمالاللہ چونتھا امتیاز حضرت عباس کا یہ ہے کہ آنکھ میں تیر لگا ہے یہ چار تکلیفیں کسی اور کو نہیں ہوئیں عجر و کمالاللہ تھک کر نہیں روئیں گے اگر رو نہ آ رہا ہو کبھی غور فرمایا کہ کیوں ایسا ہوا ہے جب امام حسن کے جنازے پہ تیر لگ رہے تھے تو جناب قاسم گود میں تھے اور رو رہے تھے تو جناب قاسم کو پیار کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان تیروں کا بدلہ میں لوں گا عباس نے اہد کیا تھا کہ میں بھائی کے بدل پہ لگنے والے تیروں کا بدلہ لوں گا ان آنکھوں سے تیر لگتے ہوئے دیکھیں بدلہ نہیں لے پائے آنکھ میں تیر کو اس لیے برداشت کیا ہے میں ان آنکھوں میں تیر لے لوں گا جن آنکھوں نے حسن کے جنازے پہ تیر دیکھے تھے سر پر گرز کو اس لیے قبول کر لیا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے بابا کے سر پہ تلوار لگتی دیکھے عباس شجاعت کے نام پر مانگا گیا عباس جسے شجاعت کی بنیاد پر اللہ سے مانگا گیا اس نے اپنے بابا کے سر پہ ضربت لگتی دیکھ لی آپ تھکیں نہیں عزدہ دارو یہ دونوں بازو اس لیے کٹوائیں کہ پانی کی تھندک محسوس ہوئی جی ہے میں یہ دونوں ہاتھ ہی کٹوا دوں گا عزدہ دارو آپ کی آوازیں بلند ہیں جملہ سنیں کیوں کیوں جناب عباس گھوڑے سے زمین پر گریں اس لیے کہ تین مرتبہ زینب کو اونٹ سے گرنا تھا میری بی بی کو تسلی رہے گی ایک مرتبہ سکینہ کو اونٹ سے گرنا تھا میری بچی کو تسلی رہے گی چچا بھی تو گریں سلام اس ماں کو بھی کیجئے جو روزانہ جنت الوخی جاتی ہے اور اپنی انگوشت شہادت سے چار خبروں کے نشان بنا کے کہتی ہے لا تدعونی ام المنین مجھے ام المنین مت بکارہ کرو اس لیے کہ ام المنین تو بیٹوں کی ماں کو کہا جاتا ہے میرے وہ بیٹے کہاں ہیں جن کے میں ماں ہوں جب خبر شہادت امام حسین آئی نا حضرت ام سلمہ دوڑتی ہوئی آئیں حوے علی میں ماتم کرنے لگیں اسرِ آشور سن ساٹھ ہجری سن اکسٹھ ہجری جناب ام سلمہ ام المنین نبی کی زوجہ اپنے حجرے سے نکلیں ماتم کرتی بھی بہار آئیں روتی بھی بہار آئیں ساری بی بی اپنے حجرے سے نکلنے لگیں کنیزیں جو تھی بہار آئیں کہنے لگی بی بی کیا بات ہے کہ حسین کو کربلا میں مار دیا حسین کو کربلا میں مار دیا فریادے کر رہی تھی رو رہی تھی کسی نے پوچھا بی بی آپ کو کیسے پتا چلا کہ مجھے میرے نبی نے یہ مٹی دی تھی اور کہا تھا جب یہ تازہ خون میں تبدیل ہو جائے سمجھنا میرا حسین مارا گیا میں ابھی سو رہی تھی میرے خواب میں نبی آئے مجھے آ کر کہا ام سلمہ تم سو رہی ہو میرے حسین کو مار دیا میں دوڑی اس خشیشی کی طرف جس میں مٹی رکھی ہوئی تھی یہ دیکھو تازہ خون ہو گیا ہے یہ مٹی تازہ خون میں تبدیل ہو گئی ہے اس وقت جناب مجلس ختم کر رہا ہوں اپنے بیان کو مکمل کر رہا ہوں اس وقت جناب ام المنین اپنے حجرے سے نکلیں اور ایک جملہ کہا میں ابباس کو دودھ نہیں بخشوں گی میں ابباس کو دودھ نہیں بخشوں گی حسین مارا گیا میں نے کس لیے ابباس کو جوان کیا تھا جب چند دن بعد خبر آئی کہ پہلے ابباس مارا گیا پھر حسین شہید ہوئے ہیں تو سجدے میں سر رکھے کہا یا اللہ میری قربانی کو قبول کر لے یا اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرماؤں مرہومین مغفورین کے درجات کو بلند فرماؤں ذو رحمت دیو کو بلند فرماؤں